آغاز میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں درائے چناب میں ممکنہ سلاب کے خطرے کے پیش نظر انتظامیہ نے محکمہ صحت زرات لائیسٹاک ریسٹو ڈبل ون ڈبل ٹو سیول ڈیفنس سمیت تمام محکموں کو فلڈ فائٹنگ کے لیے الڈ جاری کر دیا زلہ ملتان میں ایک سو چھبیس کلومیٹر طویل درائے پٹی ممکنہ سلاب سے متاثر ہو سکتی ہے اسے حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ خصوصی رضا ملے درائے چناب میں کسی بھی ممکنہ سلاب کی صورتحال کے پیش نظر زلائی انتظامیہ ملتان نے فلڈ الڈ جو ہے وہ جاری کر دیا ہے چالیس سے زائد محکموں کو فلڈ فائٹنگ کے حوالے سے فوری تیاری کرنے کے جو آقامات ہیں وہ جاری کر دیا گئے ہیں عبادی جو نشیبی علاقوں میں یہ زیادہ سے ملکہ عبادی موجود ہے اس کے انخلاق کے حوالے سے بھی جو لاحامل ہے وہ تیاری کر لیا گیا اس حوالے سے جو فلڈ ریلیف کیمپس ہیں وہ قائم کیے جائیں گے ان کے لیے جو ہے مختلف سکولوں میں ایسی عبادیوں کو ٹھرانے کے لیے انتظامات کے گئے ہیں اور وہاں پر جو بجلی اور پانی کے انتظامات کرنے کے حوالے سے بھی خدایات جاری کر دی گئی ہے ڈپٹی کمیشنر ملتان آمر خٹک نے محکمہ پاشی زراعت لائف سٹاک اسکیو ڈبل ون ڈبل ویڈو صحت اور ریوینیو ڈپارٹمنٹ سمیت دیگر جتے بھی محکمے ہیں ان کو فوری طور پر تیار رہنے کے حوالے سے آقامات جاری کر دی ہیں دریائے چناب میں کسی بھی ممکنہ سلاب کے پیش نظر کر بات کی جائے تو ایک سو چھبیس کلومیٹر طویل دریائی پٹی ہے جو وہاں کبیر والا کے پاس سے جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور وہ سلسلہ جو ہے ایک طویل پٹی کی صورت میں چھینکڑوں موازیات جو ہیں وہ ایک سو تیس کے قریب موازیات ہیں جو متاثر ہونے کا امکان ہے اور جلال پور پیر والا تک یہ سلسلہ جو ہے دریائے چناب ملتان زلا کے مغربی کنالے پر بہتا ہے اس کے متاثر ہونے کی جو نشیبی آبادین اس کے متاثر ہونے کے امکانات ہیں لیکن اس وقت اگر بات کر رہے ہیں ہر تریمو پر اس وقت ستائیس ہزار کیوسک جو پانی ہے ڈاؤن سٹریم پر وہ بہ رہا ہے لیکن آئندہ تین سے چار روز میں جو تریمو پر پانی جو ہے وہ درمیان درجہ کے سلاب تک پہنچ جا گیا جس کے بعد زلا ملتان کی حدود میں بھی دریائے چناب میں ممکنہ سلاب سے دریائے پٹی متاثر ہو سکتی ہے رضا مالی کا آپ تفصیلات بتا رہے تھے بہت شکریہ آپ کا